دوستوں ہر کسی کا ایک سمیں ایسا آتا ہے جب گھر میں پیسوں کی بہت زیادہ تنگی ہونے لگتی ہے اور کام کاج بلکل بند ہو جاتا ہے ایسے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کی کیا کیا جائے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتانے والے ہیں جنہیں اپنا کر آپ پیسے کی تنگی کو کہتم کر سکتے ہیں آچاری چانکی نے جیون میں ہر کشیتر کو بہتر بنانے کے لیے کئی باتیں بتائی ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ جیون میں پیسوں کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں تو کن گلتیوں کے کارن کر رہے ہیں تو یدی آپ بھی پیسوں کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکون کو دبا لیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ فیس بک اور ہواٹس ایپ پہ شیئر کرنا بلکل نہ بھولے تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یدی گھر میں سوکھنے لگے تلسی کا پودھا چانککے کے نیتی شاستر کے انسار یدی ہمارے گھر یا آنگن میں لگا تلسی کا پودھا سوکھنے لگے تو سمجھ لیجئے جیون میں ضرور کچھ اپشکن ہونے والا ہے اس کی سوکھتی پتیاں گھر میں آرثک تنگی آنے کا اشارہ دیتی ہیں اس سے ڈرنے کی بجائے اس پر وچار کرنے کی آوشکتہ ہے دوسری چیز ہے چٹکا یا ٹوٹا ہوا شیشہ اگر آپ کے گھر میں بار بار آئینہ یا کانچ کے برتن ٹوٹتے ہیں تو یہ ایک بے حد اشب سنکیت ہے گھر میں شیشے کا ٹوٹنا یا چٹکنا کسی بڑی سمسیا کے آنے کا اشارہ ہو سکتا ہے اگر آپ گھر میں کانچ کے ٹوٹے ہوئے یا چٹکے ہوئے برتن رکھتے ہیں تو آج ہی اپنی اس غلطی کو صدھار لیجئے تیسرا ہے دیواروں پر سیلن اگر آپ کے گھر کی دیواروں پر ہمیشہ سیلن جمی رہتی ہے رنگ پینٹ کرانے کے بعد بھی دیواروں سے سیلن نہیں جاتی ہے تو یہاں کچھ تو گڑ بڑھ ہے دیواروں کی سیلن یا گھر میں جالوں کو یوں نظر انداز نہ کریں یہ گھر کی انتی پر برا اثر پڑنے کا سنکیت ہو سکتے ہیں اس اشب سنکیت کو پہچانیے اور اسے دور کرنے پر وچار کیجئے دھیان رہے کی جھگڑے اور تناو بھی اس کا بڑا کارن ہے آچارے چانکے کے انسار جب کسی گھر میں دن رات جھگڑے ہوتے ہیں اور تناو کا ماحول بنا رہتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ گھر بربادی کی کگار پر نکل پڑا ہے ایسے گھر میں کبھی لکشمی کبیر کا واس نہیں ہوتا ہے آرثک تنگی کے چلتے لوگ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں اور پوجا پاٹ سے بچنا جس گھر میں لوگ ایشور کی اپاسنا یا پوجا پاٹ کرنے سے بچتے ہیں اس گھر میں خوشہالی سمردھ کبھی دستک نہیں دیتی ہیں چانکیا کے نیتی شاستر کے انسار ہمیں پرتی دن سوریاسط سے پہلے اور سوریاسط کے بعد ایشور کی بھکتی کرنی چاہیے گھر میں آرثک انتی کے لیے لکشمی جی کی نیمت پوجا اپاسنا کرتے رہیں ان پہلوں کی جو آپ کی زندگی میں دھن سمبندھی ماملوں میں ایک ضروری کردار نبھاتے ہیں آچارے چانک کے کہتے ہیں کہ انسان کو رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی جگہ کو ہی اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیے جہاں اس کے جیوکو پارجن کے اچت اوصر موجود ہوں اس کے ساتھ ہی ایسی جگہ پر نواز بنانے سے اس کا گھر ہمیشہ دھن سمردھ سے بھرا رہتا ہے اور اسے کبھی بھی آرثک تنگی نہیں ہوتی چانک کے کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے صحیح طریقے سے کمائے جانا چاہیے گلت کام کر کے کمائے گئے پیسوں کا کوئی مول نہیں ہوتا اور وہاں الٹے سیدھے کاموں میں ہی نکل جاتا ہے اسے انت تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا دھنیواد